اس بات کو نہ ریپیٹ کر رہے ہیں کوئی نئی بات ہے تو ہاں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب وہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں دو تین نئی بات آئی پہلی بات تو مولا جی نے ہماری بات کیوں سوکرتی دے دی اپنی طرف سے کہ پرائیویٹ لوگوں نے بھی اچھے کام کیے اسی شہر کی بات کر رہا ہوں میں لخنو کی کتنے ڈگری کالیج گورنمنٹ کے ہیں اور کتنے ڈگری کالیج سماج کے ہیں یا کسی جانے مانے ویکتی نے بنائے ہوں گے آج اگر وہ نہیں بنتے تو کیا ایڈمیشن چھاتروں کو سمبھاؤ تھے نہیں تھے چھاتر بڑھ بڑھا تا گھومتا اسے کہیں ایڈمیشن نہیں ملتا شکشہ نہیں ملتی شکشہ نہیں ملتی تو اشکشت ویکتی کیسا بنتا یہ سوچنے کی بات ہے ہمارے نیتا یوگی جی شکشہ انتیم چھوڑ تک پہنچانا چاہتے ہیں اس کا ایک ویش آر اکشن کی بات اٹھائی کسی نے علی گرہ مسلم یونیورسٹی میں آر اکشن ہونا چاہیے یہ میں نے پڑھا اس کا سمبھدان کو پورا لیکن ملتا ہے کیا مات کیوں نہیں مات کرتے ہیں لوگ کیوں نہیں کہتے ہیں علی گرہ مسلم یونیورسٹی میں آر اکشن ہو اس پہ نہیں بولیں گے کیونکہ سوچ سمٹ گئی ہے کیوں علی گرہ یونیورسٹی کو تتکالین پردھان منتری جی نے علف سنکھہ کا درجہ دیا تھا ہمارے کاغنبت دے جانا آپ کے لئے جائیں گے تو واپس کر جائیں گے آپ کے لئے جائیں گے تو واپس جائیں گے بھائی صاحب وہ تارک صاحب بول رہے تھے شاید چلے گئے چلے کوئی بات نہیں ادھیان ادھیان ادھیاپل دوروں میں انتر ہے وہ کہہ رہے تھے کہ کمیرا سماج ادھیان کر پڑھائی کرتا ہے وہ کھولے یہ بڑے بڑے دھنیوانی سیٹھ جو کھول رہے ہیں ارے کیا کوئی کمیرا سماج اتنی بڑی وشفیدیالے کو کھول سکتا ہے کیا ہاں اس کے رپرزنٹیٹیو ہے جو کھول رہے ہیں پچھڑے ورک کے لوگوں نے کھول رہے ہیں الفسنکھک لوگ بھی کھول رہے ہیں بائیس پچھڑے جو ملی ہیں ایلو آئی یا ایلو پی ان میں الفسنکھک بھی ہے پچھڑے بھی ہیں دلت بھی ہیں اور انفرک کے لوگ بھی ہیں اس لیے اور پورے گندل خند میں کھلا ہے مراجی ایک وشفیدیال ہے کوئی چھتر ایسا نہیں ہے اممانی یوگی جی کی تو اگلی یوجنا جو لارے ہیں کہ ہر جلے میں ایک سرکاری یا گیر سرکاری وشفیدیال ہے ہو یہ یوجنا کی کوشش کی جارہی ہے پورے شکشہ کے پرسار اور پرچار کے لیے اور اس میں سن لیجے اس میں نیتی بنا رہے ہیں کہ انسینٹیز کچھ دیے جائے جس سے اچھے لوگ آئے جی ایس ایس کے بارے میں معلوم نہیں ہے ان لوگ کو ابھی کتنا بڑا وشفیدیال ہے جانتے رہے ہیں آپ ابھی جانتے رہے ہیں جانتے رہے ہیں مانی منتری جی کسی بیتی کا نہیں ہے مانی منتری جی مانی منتری جی آپ اپنی باقی سلیہ شکشہ کا انیم کرنا ہے شکشہ کا وکاس کرنا ہے شکشہ کو نئے آیام دونے ہیں کیونکہ ہندوستان کی شکشہ جو بھی ہے آج بھی صرف سرکاری سرکاری ایک سہیوگ ہے اور وہ لوگ آٹے کر رہے ہیں ارشتہ تب ہوگے جنہوں نے ستر سال میں آٹھ بندلوں کو سرکاری بشویت دیالے بھیم کر رکھا تھا اور اپنے بشویت دیالے کھولے ہیں اپنے اپنے لوگوں کے کھولے میں نام نہیں لوں گا وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جو نیزی محاویت دیالے اور بشویت دیالے چراتے ہیں یہاں وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کیوں وہ شاید انہیں ڈر ہیں کہ ان کے کلائنٹے یہی دیمانڈن سپلائی کہ اگر نئے نئے کھل گئے تو لوگ ادھر جائیں گے نکٹم بشویت دیالے میں اچھے بشویت دیالے میں اور ان کے بشویت دیالے میں مانی صدر خرپوہ کر کے خرپوہ کر کے مانی صدر ان پر کہنا پابندی لگا دیں اگر ہمارے کھولیت دیالے سے سنبند ہیں ہمارے کی اتھر پردیش نیجی بشویت دیالے چطور سنشودن بیدیک دو جار چوبیس کو ایک پرور سمیتی کے سپرد کر دیا جائے جو اپنا پرتیوزن ایک ماہ کے بھیتر پرستط کرے جو مانی صدر سے اس کے پچھ میں ہوں خرپوہ ہاں کہیں جو مانی صدر سے اس کے پچھ میں ہوں خرپوہ نہیں کہیں نہیں کی سنکھے ادھیک ہے اتھا پرستہ اسوکرت ہوا پرستط یہ ہے کہ اتھر پردیش نیجی بشویت دیالے چطور سنشودن بیدیک دو جار چوبیس پر وچار کیا جائے جو مانی صدر سے مانی صدر سے اس کے پچھ میں ہوں خرپوہ نہیں کہیں ہاں کی سنکھے ادھیک ہے اتھا پرستہ سوکرت ہوا